موسیقی جنون عشق وہ ریلیز ہوئی اور ابھی بھی وہ مزید فلمیں کرنے کی جستجو میں ہیں اور بہت جلد ایک نئی فلم وہ پلان کر رہے ہیں ہم آپ کو ملواتے ہیں جناب نسیم حیدر شاہ صاحب سے اسلام علیکم وعلیکم آپ پاکستان فلم انڈسٹری پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ کام کیا اور خصوصاً حیدر چوہدری صاحب جن کی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا تو تھوڑا سا آپ بتائیں اسٹارٹ سے کہ کیسے آپ فلم انڈسٹری سے جڑ گئے آپ کا کوئی ریلیٹیف تھے کوئی تعلق تھا یہ کس طرح فلم انڈسٹری میں آپ میں شامل ہو گئے یہ قدرتی بات ہوتی ہے کیلنجرہ سیم ہوتے ہیں میرے والد صاحب بھی ڈیریکٹر تھے ان کا نام تھا سید حیدر شاہ انہوں نے نوویلی فلم ایمانت ایمانت میں درپن کو انٹروڈیس کروایا تھا ایزے ہیرو پاسبان توفان تو پاسبان کے دوران چھوڑا تھا پڑا تھا تو کبھی کبھی شوٹنگ دیکھنے جاتے تھے اور یہ دیکھا کہ ڈیریکٹر سب سے ہاوی ہوتا ہے بڑا ہے اور اس کا روب ہوتا ہے کیوں نہ میں بھی یہ کام کروں ڈیریکشن سیڈ کا خیر یہ ہوتا رہا میٹرک کیا میں نے تو میں نے اظہار کیا ڈیڈی سے انہوں نے کہا کہ گریجیشن کر لو اس کے بعد دیکھ لیں گے میں نے کہا میں وہ بھی کر لوں گا مجھے ملوائیں پھر انہوں نے ہیدر چھوڑ سب کو فون کیا پھر مجھے لے کے گئے ان کا لنک ایسا تھا میرے ساتھ کہ سٹارٹ انہوں نے جب لیا ہیدر چھوڑ سب نے ڈیڈی بنا رہے تھے پاسپان تو اس میں وہ بطور اسسٹنٹ سٹارٹ لیا تھا انہوں نے استاد بھی کہتے تھے ڈیڈی کو انہوں نے کہا اور مجھے کیا چاہیے میرا بھائی ہے جو رسا وہ سکت بیزی تھے بھرابر باقیدہ جائے ہونا چاہیے نہ ان کا شگیر دواں ملکہ انہوں نے بڑی پیار دیا اور بطور اسسٹنٹ میں نے کام شروع کر دیا لیکن پڑائی میں نے رکھا اسے نہیں چھوڑا اس کے بعد ان کی بڑی سٹارٹ جب میں نے لیا گھنگا فلم تھی اکمل خان تھا اس میں رانی تھی یہ ہیدر چودیس آپ کے فلم ہے جی جو سٹارٹ لیا میں نے بڑا رہا ہوں میں شوٹنگ سٹارٹ میں دیکھنے آتا تھا ٹائم پہ گھر بے دینا انہوں نے مجھے پھر روٹی فلم شروع ہے اس میں بھی اکمل خان فردوس تھی پراپر کام میں نے روٹی سے شروع کیا اور اس کے بعد بہت فلمیں کی عشق نا پچھے ذات میری غیرہ تریزت بے انتہا فلمیں کی انہوں نے تقریباً میں نے ساڑھے چھ سال میں ٹوئنٹی ون فلم کی ان کے ساتھ اور اس میں بڑی سپر اٹ فلمیں شامل ہوں گی بہت سپر اٹ فلمیں اشک نا پچھے ذات بڑے بڑے اچھی فلمیں بہت اچھی دو پتر نعرہ نے بہت خوبصورت فلمیں بنائی انہوں نے میں نے کافی کچھ سکھا ان سے بلکہ بے انتہا کہہ سکتا ہوں اور مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے سمجھاتے بھی تھے اور شکر اللہ کا ان کی لاسٹ فلم میرے ساتھ جو میں نے ان کے ساتھ کی خوشیہ تھی خوشیہ خوشیہ کے اینڈ کے قریب مجھے فلم مل گئی میں نے ان سے اجازت لی فلم شروع کر دی فلم کا نام تھا بندے دا پتر اور اللہ نے کامیابی دی ایسے میرا سفر شروع ہو گیا کہتے یہ ہیں کہ منور ضریف صاحب سے آپ کا بڑا دوستانہ تھا یا یہ کہیں کہ آپ کی ان سے کیمسٹری ملتی تھی زینی کیمسٹری منور ضریف صاحب کے ساتھ آپ نے زیادہ کام کیا تو یہ جو بندے دا پتر فلم تھی اس میں منور ضریف صاحب شامل تھے ٹائٹل منور ضریف تھا اچھا اچھا اور یہ لوگوں نے بڑا پسند کیا بہت پسند کیا بہت اچھی دی فلم اس کے بعد پھر منور ضریف صاحب کے ساتھ آپ نے کتنی فلمیں کی اور کون کون سی فلمیں تھی میرے ساتھ انہوں نے کی ٹائٹل جو تھی بندے دا پتر ہیرا پھومن جانوک پتی کل کل میرے نام دو تین فلمیں تھی جن میں کامیڈین تھی اور پہلے بہت کام کیا مطور اسسٹنٹ بھی پھر ایزی ڈیریکٹر ٹائٹل میرے ساتھ سے زیادہ کیا اور پھر اچانک حادثہ ہو گیا ڈیتھ ہو گی ان کی پانچھے فلمیں اون سیٹ تھی جو لگنی تھی وہ نہیں لگ سکیں منور کی ڈیتھ کے بعد پھر ایکشن دور شروع ہو گیا سلطان رائی کے ساتھ کیا مچلے خان اکبال جرم خونی شولے پھر علی جاز کا دور شروع ہوا علی جاز دننے کے ساتھ کام کیا مسٹر افلاتون ٹھک بادشاہ منور ضریف صاحب کی جہاں بات ہو رہی ہے تو منور ضریف صاحب کو بہت سے لوگوں نے کاپی کیا اور عمر شریف مرہوم بھی یہ کہتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پاکستان میں پسند ہیں وہ منور ضریف صاحب تو منور ضریف صاحب کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ وہ انسان کیسے تھے کیونکہ آپ کا بڑا ان سے تعلق رہا ہے وہ انسان کیسے تھے آرٹس تو وہ بہت اچھے تھے کیسے انسان تھے بہت اچھے انسان تھے شریف آدمی تھے اور جو بات کر لیتے تھے اس پر ڈٹتے تھے اور آرٹس تو کمال تھے سب کے ساتھ کام کیا ہے میں نے جس میں جو پاکستان کے ہیں تقریبا سب کے ساتھ جو کامیڈین ہیں لیکن منور جیسا نہیں وہ کچھ اور چیز تھا گاڈ گفت تھا وہ سیکٹ پہ شکل ہی بدل جاتے تھے اس کی جو کرتا تھا یہ نہیں کہ بے توکر بولنا سین کو سننا پھر ڈسکس کرنی پھر اسے بنانا کہ اس میں یہ اضافہ کر لیں یہ نہیں ٹریک سے نہیں ہٹتے تھے کہ اسے سین چینڈ کر دیئے نہیں جو کامک پوسچن ہوتا تھا وہ ڈسکس کرتا تھا جو آرٹس دوسرے ہوتے تھے بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے یہاں یہ کر لیں یہاں یہ کر لیں لوگو انجوائے کریں گے بڑی اچھی ڈسکس کرتا تھا باقی آپ نے کہا کہ بطور انسان وہ تو تھا ہی جتنا بڑا آرٹس تھا اتنا بڑا انسان بھی تھا وہ آج بھی یاد آتا ہے ایسے لگتا ہے ابھی کہے گا ایک دم آتا تھا چلو یار کامچ کریں وہ ایک بطور کومیڈین تو بہت وہ بشور تھے مقبول تھے آپ کی کسی کوئی ایسے فلم تھی مدوردریف صاحب کے ساتھ جس میں انہوں نے سنجیدہ کردان مگاری کی ہو اور وہ بڑا پسند کی گئی ہو بڑا اچھا کریکٹر تھا اس کا اس میں جانوکوپتی میں کچھ پورشن تھے ایک عورت کے نجمہ میں بہبوب ماں تھی دو بہنیں ہوتی ہیں سبا بڑی بہن ہے چھوٹی یہ ہے جانوکوپتی شرارتی ہے ماں باب نے نام رکھتی ہے مہلے میں شرارتی ہے گرمی کچھ سین ایسے ہے کہ اس کا بہنوائی منور سید بنا تھا اس کے ساتھ ڈراما بھی کیا بڑے خوبصورت سین کی اس نے سیریس بھی کیا لیکن لوگ زیادہ سیریس ہونے میں اسے پسند نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے چاہتے تھے یہ ہنس آئے لیکن جہاں پورشن آئے بہت اچھے کی اس نے منور ضریف صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عشق ان کو ہو گیا تھا شاید کسی آرٹس سے اور شاید وہ ہی غم ان کو لے ڈوبا اور بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ بتائیں کہ جی منور ضریف صاحب کی موت اصل وجہ یہی تھی یا کوئی اور تھی نہیں عشقی موت وہ نہیں غلط کہتے ہیں لوگ میں بہت قریب تھا اس کے عدب بھی تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا ان سے لیکن میجھے چھوڑے بھائیوں کی طرح پیار بھی کرتے تھے اور ہم دوست بھی تھے میرے سے بڑے تھے وہ ہم سیٹ پہ مجھے ڈیریکٹری سمجھ کے کام کرتے تھے کچھ لنک میرا پرانا بھی تھا ان سے اس لیے کہ ضریف صاحب نے ان کے بڑے بھائی جو تھے میرے ڈیڈی کے ساتھ کام کیا تھا طوفان پاسبان ایمانہ فلمیں کی تھی کچھ لنک تھا ہمارا کچھ یہ بھی وجہ تھی گھر میں آنا جانا بھی تھا میرا وہ بھی آتے تھے ہمارے گھر جو کہتے ہیں لوگ کہ موت سباب ان کا یہ بنی وہ غلط ہے کام کرتے ہیں آرڈس تھارے گپیں بھی لگاتے ہیں جوائے بھی کرتے ہیں ٹائم بھی پاس کرتے ہیں پھرتے بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اٹیچمنٹ ہوگی کسی فی میل کے ساتھ یا ہیروین کے ساتھ دوست ہو نا کوئی ہر کوئی آپس میں ہوں کوئی آرڈسٹ جو میرے سپاس کام کر رہی ہے ہم عمر ہیں ہم باتیں کرتے ہیں گپ شب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق ہو گیا اخباروں میں بھی چھپتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ کون لوگ یہ کہتے ہیں کیسے لکھ دیتے ہیں یہ کہ اس کی موت کا سبب یہ آرڈسٹ بنی جو غلط ہے میں نے تھا دوستی تھی اس کی اس میں کوئی شک نہیں دوست ہونا کوئی بری بات نہیں کپے لگانا کمپنی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے انڈرسٹرینڈنگ ہوتی ہے سال گرہ کسی کے چلے گے میں جاتا رہا ہوں ساتھ کئی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں بڑا آسمکھ آدمی تھا میں فلکو دوبالہ کر دیتا تھا کہ آپ بات ہیں اس ساتھ نہیں یہ بات نہیں تھی اسے ہارٹ کی پین تھی اور میں ایک فلم بنا رہا تھا ہیرہ پھومن اس میں فائٹ کرتے ہو اسے گرا چوٹ لگی تھی کندے پہ اس کے بعد اس نے پروانی کی پھر کام ایک دن گہر دے کے پھر کام شروع کر دیا اس نے ڈاکٹروں نے کہا یہ مسئل ادھر ہے کسی نے کچھ کا ملواتا بھی رہا وہ ایک آتا تھا پٹی کرنے وہ سمجھتا رہا کہ اندرونی کو وہ وقت نہیں تھا اس کے پاس ساتھ میں وہ ذرا کیر نہیں کی اس نے اسے ہارٹ کی پروبلم ہو شروع ہوئی تھی پھر لاسٹ ٹائم سیریس جب مسئلہ ہو ہو بھی چکا اسے تو اس نے ٹریٹمنٹ لینا شروع کیا کام کا بوجھ اتنا تھا اس پہ میں بتا نہیں سکتا دے نائٹ کام کرتا تھا ریکویپ فلم تو کرنے چھوڑ دی تھی اس نے لیکن امبار اتنا تھا اسے ختم کرتے ہوئے ٹائم لگنا تھا بس کچھ یہ بہانہ بن گیا لیت ہوگی باقی وہ غلط کہتے ہیں لوگ ان کے ساتھ منورد عریف کے ساتھ کئی ہیروینز آپ نے کاسٹ کی ان میں آسیا اور سنگیتہ سنگیتہ تو آسیا یا سنگیتہ انہوں نے مطلب کیسا کام کیا آپ کے ساتھ اس وقت بحثیت ہیروین جن دنوں آپ فلم بناتے تھے تو پنجابی فلم میں کون سپر اسٹار تھی اور کس کو لوگ زیادہ پسند کیا کرتے تھے اس وقت آسیا سپر اسٹار تھی سنگیتہ بھی تھی اچھا کام کرتی تھی اور ان کے ساتھ منور کی بھی بڑی اور منور کی ہر ایک کے ساتھ انڈیسٹیننگ دی کوئی بھی آرڈسٹ ہو نکس ہو جاتا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتا تھا آدب آداب کا بھی تھا اسے پتا اور کی ہیروینز کے ساتھ آپ نے کام کیا ان میں ممتاز ہیں سنگیتہ آسیا جیسے آپ بتا رہے ہیں آج کے دور میں جو اس وقت جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان میں کیا فرق ہے کہ پروفیشنلی وہ کیسی تھی ہیں اور یہ کس طرح کا بیہیو کرتی ہیں کچھ ڈیفرنس ہے اس وقت ہی ہیروینز میں اور ان میں ہے پہلی آرڈسٹ جو تھی کام کو کام سمجھ کے کرتی تھی ٹائم کی پنچول تھی اب بھی اچھی آرڈسٹ ہے وقت کے ساتھ سے آرہی ہیں جو کر رہی ہیں لیرا ٹائم کا ان میں ہے گر بڑھ ایزی لیتی ہیں مطلب ان کی کامیابی کی وجہ میں ایک ٹائم کا بڑا عمل دقل ہے باقیدہ سین منگوالے نے ہم سے جو ڈراما وغیرہ کے باقی روٹین تھی ان کی کر لیتی صرف کوئی خاص سین ہے پوچھ لیتے تھے کچھ آرڈسٹ ہم سے کوپی منگوالے تھے سکرپٹ کے کہ میں تاکہ ایزی ہو کے کام کر سکوں محنت کرتے تھے اور دیانت بھار اس سے کرتے تھے یہ بھی اچھے ہیں آج سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آج کے ایکٹرز میں خاص طور پر جو میل ایکٹرز ہیں ان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈیریکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں تو کیا کبھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ڈیریکٹر کو بتایا جا رہا ہو کہ جی کیمرہ اس طرح رکھیں یا اس طرح جورب نہیں ہوتی اچھا اس کی بات کرنے کی جو ڈیریکٹر ہے ڈیریکٹر کچھ ہمارے ڈیریکٹروں میں بھی خانہ خراب کیا کچھ وجوہات ہیں ان کی یا حالات کی ورے سے کہہ لیں یہ میں نہیں سمجھ تھا کہ کیا ہوتا رہے میں نے بھی دیکھ ہے کہ سیٹ پہ ڈیریکٹر نے کیمرہ رکھو ہے ہیرو آیا اس نے کہا یار کیمرہ اٹھا گھر لاؤ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ بولی نہیں رہا ڈیریکٹر کیوں کہہ رہے اس کی اپنی سوچ ہونی جی پھر اچھا ڈیریکٹر میرے سامنے کا واقع کچھ وجوہات ہیں میں نام نہیں لے سکتا کسی کا وہ یہ وجہ ہے کہ کچھ ڈیریکٹر وغیرہ کو کچھ سپورٹ بھی کرتے تھے آپ کی کوئی فلم ایسی آپ کو یاد ہے کہ جو بڑی توقعات تھیں آپ کو کہ یہ بہت اچھی جائے یہ ہوتا ہے بناتے بہت اچھی نہیں گئی کوئی ایسی فلم آپ کی ہے جنون اشک اس سے مجھے امید تھی بہت لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیس ٹھیک نہیں ہوئی اور انڈین فلم میں بھی ان دن لگ نہیں نہیں انڈین فلم میں روگ گئی تھی اور چل نہیں تھی فلم لیکن کیا وجہ بنی کہ وہ کیوں فلاپ پرابر پابلسیٹی نہیں کر سکے جیسے چینل کرتے ہیں وہ نہیں کر سکے ارلیز حالکہ ہم نے بنگکوک سے سارا کچھ کروایا اس کا میکسنگ بیگراؤنڈ اس پر روڈکشن ادھری کی لیکن جو امید تھی وہ نہیں ہوا حیدر چودری صاحب کا دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ حیدر چودری صاحب کے ساتھ آپ نے سب سے زیادہ آپ نے کام کیا ہے آپ ہی انہیں جانتے ہیں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں شاگرد بھی میں اکیل ہی ہی حیدر چودری صاحب کی کیا عادات تھیں وہ سخت مزاج تھے یا نرم تھے اپنے جو سب آرڈینیٹ جو ہوتے ہیں ان سے اور آرٹس سے وہ کس طرح کا بیہیو کرتے تھے ان میں خوبی یہ تھی خوبی تو بہت تھی ایک خوبی بہت اچھی تھی اس میں ان میں بہت سب لائک بھی کرتے تھے کام پہ کوئی لحاظ نہیں صاف کہہ دیتے تھے کوئی سینئر بھی آرڈیسٹ پہلے کہہ دیتے تھے کہ اس میں کوئی لحاظ نہیں کوئی فیل نہیں کرنا اور ڈانٹ بھی دیتے تھے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سخت بولتے تھے گرم مزاج تھے وہ لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں نیچے سے لکھے اوپر تھا کوئی بھی ہے کوئی آرڈیسٹ جونیر ہیں یا سینیر ہیں وہ غلط بات برداشی نہیں کرتے تھے انہیں پرواہ کرتے تھے آرڈیسٹ کی وہ خود آرڈیسٹ بناتے تھے مسال ہے ان کی دوبئی چلو لوگ بڑی کاسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑی کاسٹ باہر گئی تو یہاں ویرانی چھاوی انہوں نے دو مہنے میں دوبئی چلو بنا دی اس سے بڑی مسال کیا ہو سکتی یہ علی جاز کو ہیرو بنا دی ہے علی جاز یہ پہلی فلم تھی جس ایزے ہیرو یہ تو کومیڈی ان تھا ایزے ہیرو پہلی فلم تھی اس کے بعد ہیرو بن گیا علی جاز اور وہ سپر ایٹ فلم تھی آپ نے بھی ان دنوں اسی طرح سے ایک علی جاز صاحب کے ساتھ اور اس میں شاید نور صاحب سیئی نور صاحب تھے کام کیا تھا اس کون سی فلم تھی مسٹر آف لاتون مسٹر آف لاتون دوبئی چلو کے فوری بات میں نے شروع کر دی تھی دوبئی چلو علی جاز کام کیا رائٹر بھی تھے نور صاحب کو ہیرو بننے کا شوق تھا سہی ڈیریکٹر تو بہت اچھ ہے شوق اسے ہیرو بننے کا بھی تھا تو اس میں ان کا سید نور صاحب کا کتنا رول تھا کچھ نور کا کانٹینو انڈ تک تھا ڈیتھ ہوتی انڈ پہ بڑا آلی جاز کا دوست بنا میں ساتھ کالج کے دوست ہیں خالد بڑت آلی جاز افزال شاہد ایک صافی ہیں بڑا دوست بنے میں چار پانچ کالج کے ساری شرارتی ہوتے ہیں بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں چین ڈیتھ ڈیتeurs ڈیتھ ڈیتھ والا من دن م سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا تو کتنی فلموں میں آپ اور سلطان رائی صاحب کا ساتھ رہا چار پانچ فلمیں کی میرے ساتھ ہوں مچھلے خان اقبال جرم غردی موت خونی شولے کام کیا مزایا ان کے ساتھ کام کرنے کا اور وہ جو ایک فیمس جوڑی تھی سلطان رائی انجومن تو انجومن نے بھی آپ نے کام کیا تو انجومن کے بارے میں کچھ بتائیں کہ انجومن جس طرح سے آئیں اردو فلموں میں آئیں پھر وہ پنجابی میں چھا گئیں تو بحیثیت ڈانسر تو وہ رکاسہ بہت اچھی تھی پرفارمر اچھی تھی لیکن کردار نگاری کے حوالے سے کیسی تھی انجومن شروع میں نہیں وہ فگر ہی پنجابی کی تھی اردو فگر نہیں تھی وہ پنجابی میں جو چاہیے وہ تھا کمپلیٹ اس کے پاس بعد میں شروع کی فلمیں دانسر بہت اچھی تھی پھر اس کے بعد مقالبے بازی بھی ڈراما وغیرہ اچھا بولنا شروع کیا تھا بعد میں مچور ہو گئی تھی بڑی اچھی فلمیں کی انہوں نے اچھی آرٹسٹ ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر سلطان راہی صاحب مزید آٹھ دس سال اس دنیا میں رہتے تو شاید یہ جوڑی اور مزید فلمیں میں کام کر سکتے تھے یہ دونوں اور جوڑی کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ عورت ڈل جاتی ہے سلطان راہی پہلے بھی ڈلا ہوا ایسا ہی تھا بعد میں جو ڈلا ہے عمر کے ساتھ وہ اس سے پیارا ہو گیا تھا اور قدرت کا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے پیسہ بھی تھا سب کچھ تھا بلکہ آگے سے خوبصورت ہو گئے تھے راہی صاحب جو میں نے دیکھا ہے اور بہت گریٹ آگے تھا رائی صاحب کا پروڈیوسر کے ساتھ کیسا رویہ رہتا تھا سنا کہ وہ بڑا پلائٹ تھے مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور بڑا تعاون کرتے تھے تو یہ بات ٹھیک ہے مدد کا یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بہت کام کی ہیں ایسے جو لوگوں کو نہ پتا چلے بہت کام کی ہیں مسجدیں بنوائی ہیں ایورنیو میں مسجد جو ہے یہ سلطان رائی صاحب کی بنی ہوئی ہے اور بڑی مسجدیں گاؤں وغیرہ میں بھی بنوائیں کوئی حالت ایسی ہے تو اس پہ پیسہ لگا کے شو نہیں کیا آپ نے آپ کو ایسے کام کیے شاہدیاں کرائیں بچیوں کی اور بڑی اچھے کام کی رائی صاحب نے اور ایسے انسان کیا وہ بھی فرشتہ کہہ سکتے ہیں اسے بہت گریٹ آدمی تھا ڈرامے بھی آپ نے ٹیریک کیے ہیں جی میں نے کیے ہیں میں نے اپنا چینل کے لیے سونی مینی وال جگہ سورت جواترہ تھاکر کا کامیڈی پورشن پھر ایک سیریس ڈراما تھا سلسلے سلسلے میں ساتھ میرے اونی ایر ہو چکے ہیں دو شروع ہو رہے ہیں ٹی وی سیریل انشاءاللہ آپ نے تقریباً بیس پچیس آپ کی تقریباً چھبیس فلمیں ہیں لگ چکی تو کچھ اس میں سے کوئی خاص خاص چند فلموں کے نام بتائیں آپ میری پہلی فلم بہت اچھی تھی بندیدہ پتر بندیدہ پتر ہراب ہمن ہراب ہمن جانوں کو پتی ایک چین تھا جانوں کو پتی میں بھی منور ضریف صاحب ٹائٹل تھے وہ ٹائٹل تھے کہ لڑکی سے لڑکا بنا کسی نے نہیں بنائی نہ انڈیا میں بنی اچھا پہلی بار نیا کام کیا تھا صحیح اور اچھا بزنس کیا اس نے پیر ایک فلم تھی کل کل میں رنا کل کل میں رنا بہت اچھی تھی اقبال جرم میری بہت خوبصورت پیکچر تھی اس کا موضوع سنا بہت اچھا تھا اقبال جرم سبجک بہت اچھا تھا اقبال جرم میں کی کاسٹ میں کون تھا سلطان رائی نجمہ مصطفیٰ قریش صاحب عاصف خان ریحان صاحب بہت اچھی کاسٹ تھی وہ بھی اور اچھی پروڑکشن تھی ریحان صاحب نے یاد آیا کہ آپ کے فادر کی فلم فلموں میں انہوں نے ریحان صاحب آپ کو بھی انٹروڈیوز ریوالد صاحب نے آپ کے فادر مجھے یہ لگی تھی جو لکھا ہوا ہے اسٹری میں بھی فیفٹی ٹو نویلی کے نام سے فرس ٹائم ایز ای ہیرو ریحان صاحب اچھا ریحان صاحب ایز ای ہیرو آپ کے جو فادر ہیں حیدر شاہ صاحب انہوں نے انٹروڈیوز کرایا تھا حیدر شاہ صاحب کی کچھ فلموں کے نام بتائیں انہوں نے کون سے سن میں فلمیں بنائیں تھی بمبے کا تو مجھے پتہ نہیں بطور ہیرو بن رہے گئے تھے اپنی طرف سے بتاتے ہیں خود ہنستے بھی ہیں تو کام بھی بڑا کرتے رہے انہوں نے اسسٹ کیا کارتار صاحب کو وہ ان کے استاد تھے انہی کے ساتھ گئے تھے آتے جاتے رہے پھر اس کے بعد ڈائریکشن سائٹ پہ آگے پہلے فلمیں سائلنٹ وغیرہ بھی بنتی تھی مجھے یہ پتہ ہے امانت درپن کو جو انٹروڈیس کروایا نویلی سبیہ درپن صاحب کو بھی اسی میں انٹروڈیس کر آیا تھا امانت میں وہ علیہ دا فلم تھی 50 میں لگی تھی 50 میں ٹھیک اور 52 میں یہ ریحان صاحب کی فلم تھی نویلی پھر سبیہ اور صدیر کی فلم تھی صدیر اے توفان توفان اس کے بعد اسلام پر سبیہ اللہ حدیم ضریف صاحب سے پاس بان پھر ایک پنجابی فلم بنائی انہوں نے کھرڈن دی دن چار اکمل خان نقبہ تھے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینک تینک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی